خوربانی کا گوش کھاتے ہوئے بھی آپ کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھیں گے اور آپ کا کولیسٹرول نہیں بڑھیں گا انشاءاللہ جسم میں دو طریقے کی کولیسٹرول رہتے ایک گوش کھانے کے باوجود بھی اندر جا کے تکلیف میں دال دیتا تو خدرتی آپ اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھ سکتے انشاءاللہ آپ گوش کھانے کے باوجود بھی اندر جا کے کولیسٹرول نہیں بڑھیں گا انشاءاللہ اب جو میں نسخہ بتا رہا ہوں آپ گھر میں ٹیک کر لیں گے تو انشاءاللہ گیارہ دن تک آپ یہ کورس کر سکتے اور پرمنٹ بھی کر سکتے نوٹ اپ رابلم انشاءاللہ تو یہ کورس کیا ہے آدھا چمچہ سنا کا پتہ آدھا چمچہ سنا کا پتہ اور یہ صدا بہار کے پتے یہ صدا بہار کے پتوں میں اللہ اتنی خوبیاں رکھے یہ آپ کے چہرے میں خوبصورتی لاتا اور آپ کے چہرے کی سوجن کو اتارتا اور آپ کے اندر کولیسٹرول کو بھی بڑھنے نہیں دیتا کنٹرول میں رکھتا تو آدھا چمچہ سنا کا پتہ اور ایک پانچ جو ہے صدا بہار کے پتے یہ اجلے پھول اور یہ جو ہرے پتے ہیں یہ صدا بہار کے پتے ایک پانچ پتے دھر اکور سے دیکھ لیو صدا بہار کے پتے صدا بہار کے پتے صدا بہار کے پتے اور ایک ہنگ آپ کو یہ پانچ ساری میں جاجی کے پاس دوہ ساس میں آسانی سے مل جاتا ہنگ ایک چھوٹکی ہنگ ہنگ صدا بہار کے پتے دیڑ گلاس پانی میں ڈال کے پکا کے آپ آدھا گلاس کر لیں اور ہر رات میں اسے پی کے سو جائیں آپ انشاءاللہ تو آپ جو دن میں جو گوشت کھائیں گے خربانی کا تو انشاءاللہ وہ گوشت سے جو کولیسٹرول بننے والا رہتا وہ نہیں بنیں گا انشاءاللہ یہ کنٹرول میں لا دیتا انشاءاللہ اور بکرے کے نلیاں اس میں بھی اللہ بہت زبردست کیلشیم رکھے ہوئے ہیں یہ کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے اور آپ کتے بھی مہنگے الوپتک ہو یا ہومیوپتی ہو میڈیسنز کھائیں گے کوئی بھی آپ چیزیں کھائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ لیول میں جو ہے اتنا بہترین کیلشیم نہیں بنیں گا جتنا اچھا کیلشیم بکرے کے نلیوں میں بکرے کا یا بڑے کا یہ نلیوں میں ہے انشاءاللہ اس میں تھوڑا ادرک اور لہسن دال کے آپ جو ہے زیادہ تیز نہیں رہنا اسے جو ہے آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر خدرتی کیلشیم بن جاتا پانچ دنوں میں ایک پانچ دن کا پورس آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو پھر سے ایک بار آپ سبھی لوگوں کو انشاءاللہ جو ہے عید مبارک اس مبارک عید کے دن آپ سبھی سے گزارش ہے کہ خربانی کے بکرے آپ جو بھی خربان کر رہے یہ خربانی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تکبر غیبت نفرت حسد دشمنی یہ سارے چیزوں کو بھی خربان کر دا لو یہ سارے چیزوں چھوڑ دا لو کیونکہ اصل میں خربانی اپنی خوشی کو خربان کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ان عادتوں سے آپ انشاءاللہ بچ کے رہیں گے تو ہمیشہ آپ خوشحال رہیں گے نہیں تو بہت تکلیف میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آج کل دکھاوے کے لئے بھی خربانی کرتے ہیں کاؤسٹلی بکرے لے کے دس لاکھ پندرہ لاکھ تو سننے میں آئے کہ کوئی ایک کروڑ کا بھی بکرہ لے کے خربان کر رہے ہیں تو دکھاوے کی خربانی میں نہ برکت رہتی بس اللہ کی لانت رہتی بس دکھاوے سے بچو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے خربانی دیو اور خربانی کرنے کے بعد اب تو ماحول دیکھ رہے آپ کیسا ہے بارش کا ٹائم ہے اور تھنڈ ہے تو رسیاں میں کباباں جلدی نہیں سوکتے ٹھیک ہے تو کباباں کو سکانے کا جو پلان ہے اسے کینسل کر دلو ٹھیک ہے تو ہوا ستا باتو ہڈا نہ کو گوشا باتو زیادہ ہڈا مر دیتے ہیں تو محبت باتو